یہودی اور عیسائی لڑکیوں کو شادے کرنا ابھی بھی جائز ہے یا نہیں دیکھیں جائز تو ہے اہل کتاب سے اہل کتاب میں بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ مشرق نہ ہو یعنی ایک حقیقی اہل کتاب ہو اس لیے کہ چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہو تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو واضح کر دیا کہ مشرقات سے نکاہ نہیں ہو سکتا مشرقہ عورت سے نکاہ نہیں ہو سکتا تو اگر کسی لڑکی پر یا کسی عورت پر ٹائٹل لگا ہوا ہے کہ یہ یہودی ہے یا یہ کرسچن ہے بٹ وہ شرق کر رہی ہے اللہ کے ساتھ اسوسیئٹ کر رہی ہے کسی کو پارٹنر کوئی لڑکی اللہ کے ساتھ کسی شریک کو سمجھتی ہے تو ایسی صورت میں ٹائٹل تو اہل کتاب کا ہے ٹائٹل کرسچینٹی کا ہے ٹائٹل تو اس کا ہے کہ یہ یہودی ہے بٹ ان فیکٹ شی اس نوٹ کرسچن شی اس مشرقہ تو جب وہ مشرقہ ہے شرق کرنے والی ہے تو مشرقہ کے ساتھ کسی مسلمان کا نکاہ نہیں ہو سکتا پہلی بات تو یہ ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اہل کتاب ہو ان ایسینس کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتی ہو نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ حضرت عزیر علیہ السلام کو نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی کو اللہ کا پارٹنر اسوسیئیٹ وہ اللہ کا نہ بناتی ہو پہلی بات تو ایسی صورت میں وہ اہل کتاب ہے اور اس سے نکاح جائز ہے لیکن دوسری بات جو اس میں سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ایسی صورت میں ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے ایک پرابلم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ظاہرہ کے شادی کے بعد بچے بھی ہوں گے اولاد ہوگی اب یہ بڑا ایک کنفلیکٹ ایک لڑائی ایک پھنڈا شروع ہو جاتا ہے کہ اب یہ بچہ مسلمان بنے گا یا کرسچن بنے گا یا یہودی بنے گا اب ظاہرہ کے ماں تو کوشش کرے گی کہ یہ میرے مذہب پر آئے باپ کوشش کرے گا کہ یہ مسلمان بن جائے اب یہ ایک پوری زندگی کی جنگ شروع ہو جاتی ہے اور ہمارے ہاں تو ظاہرہ جو مسلمان ہیں وہ اتنے کوئی پکے مسلمان تو ہیں نہیں کہ ان کو قرآن حدیث کا ساری چیزوں کا بہت پک سارا علم ہو کہ قرآن میں کیا ہے حدیث میں کیا ہے اس اعتراض کا کیا جواب ہے اس سوال کا کیا جواب ہے اس کے مقابلے میں اگر آپ دوسرے مذہب کے لوگوں کو دیکھیں ان کو اپنے مذہب کا نالج ہم سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ بھی بہت سے کیسز ایسے ہوا ہیں کہ کسی کی بیوی کرسچن ہے اس نے اپنے شہر کو کنونس کر دیا اس لئے کہ شہر کو اسلام کے بارے میں نالج ہی نہیں ہے تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ اس شادی کے چکر میں یا بیوی کے چکر میں وہ خدا نہ خواستہ دین سے اسلام سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے اور اس کا اسلام کے خطرے میں نہ پڑ جائے تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کو سامنے رکھ کر یہ ڈیسیجن لینا چاہیے اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس کو آوائٹ کرے ہیں دنیا میں مسلمان عورتیں ما شاء اللہ اتنی ہیں اتنی ہیں کہ کسی طرف آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر وہ مسلمان ہو جاتی ہے اسلام قبول کر لیتی تو سبحان اللہ آپ ایک نہیں چار چار شادیہ کریں جو محرم رشتے ہیں محرم رشتہ وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح بنا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خواتکم و عماتکم و خالاتکم کچھ تو خونی رشتے ہیں مثال کے طور پر والدہ ہے خالہ ہے بیٹی ہے بہن ہے پھوپی ہے اسی طرح رضائی ماں جس نے آپ کو دودھ پلایا رضائی بہن یہ سارے وہ رشتے ہیں آپ کی بھانجی ہے آپ کی بھتیجی ہے اسی طرح پوتی ہے نواسی ہے یہ سارے وہ رشتے ہیں جو محرم کہلاتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم و آخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت بھائی کی بیٹی ہے بہن کی بیٹی ہے و امہاتکم اللہ تی ارزانکم جس عورت نے آپ کو دودھ پلایا وہ آپ کی رضائی والدہ ہے وہ بھی محرم ہے و آخواتکم من الرضاع جو آپ کی رضائی بہن ہے یعنی آپ نے اور ایک دوسری لڑکی نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہے تو آپ دونوں آپس میں بہن بھائی ہو جاتے ہیں تو یہ سارے محرم رشتے کے علاقے ہیں جو قرآن کریم میں جو چوتھا پارہ ختم ہوتا ہے چوتھے پارے کی آخر میں یہ آیات موجود ہیں اس میں اللہ تعالی نے یہ سارے رشتے بتایا یہ تو وہ عورتیں ہیں وہ رشتے ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا اور یہ آپ کے محرم ہے ان سے پردہ بھی نہیں ہوتا اس کے علاوہ جو رشتے ہیں جو قرآن کریم کی اس آیات کے علاوہ جو رشتے ہیں نامحرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے جب نکاح ہو سکتا ہے تو آپ نے ان سے پردہ بھی کرنا ہے تو یہ تو محرم نامحرم کا فرق ہے دوسری یہ بات کہ آپ اگر صلح رحمی کے حوالے سے آپ نے پوچھا کہ آپ نے خدمت کن کی کرنی ہے یا سرف کن کو کرنا ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ یعنی سب سے پہلا رائٹ سب سے پہلی رسپونسیبیلیٹی آپ پر آپ کی اپنی فیملی کی ہے فیملی میں آپ کے پیرنٹس بھی آ جاتے ہیں اور آپ کی جو اولاد ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں مثال کے طور پر اپنے والد کو سپورٹ کرنا اپنی والدہ کو سپورٹ کرنا فائنانشلی مارلی ان کی جناب فیزیکلی ان کی خدمت ان کو سرف کرنا اسی طرح بیوی ہیں بچے ہیں پھر اس چیز کو آپ مزید تھوڑا پھیلاتے جائیں مثلا آپ کی خالہ ہے اسی طرح آپ کے چچہ ہیں مطلب والد کے بھائی ہیں والدہ کی بہن ہیں اور والد کی بہن ہیں تو جو جتنا قریبی رشتہ ہے اس کو آپ پہلے ترجی دیں اس کو پریورٹی دیں اسی طرح آپ اس سرکل کو پھیلاتے چلے جائیں تو جو آپ کر سکتے ہیں جو قریبی لوگ ہیں ان کا رائٹ ان کے رائٹس زیادہ ہیں جو جتنا دور ہوتا چلا جائے گا ان کے رائٹس ظاہر ہے اسی اعتبار سے کم ہوتے چلے جائیں گے کوشش یہ کرنی چاہیے ظاہر ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سب کو فائنانشلی سپورٹ کریں یا سب کو پیسے دیں سب سے تعلق اچھا رکھیں کبھی ان کو کوئی خوشی کا موقع ہو تو اس میں شریک ہو جائیں کبھی کوئی غم کا موقع ہو تو اس میں ان کے ساتھ شریک ہو جائیں تازیت کر لیں پریشانی ہو تو تسلی دے دیں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو صلح رحمی کہا جاتا ہے